وادی کشمیر میں روایتی سیپ کے باغات کو ہائی دنسٹی میں تبدیل کرنے کی مہم میں نیجی کمپنیوں کے جانب سے کاشکاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ پیش آئے ہے پلواما کے بھرپور علاقے میں غازی احمد شیخ نامی میوہ کاشکار کو نیجی کمپنی کی جانب سے فراہم کیے گئے ہائی دنسٹی کے آٹھ سو کے قریب سیپ کے پودے غیر میں آنی نکلے جو کہ کچھ ہی ماہ کے اندر سوک گئے گزشتہ سال نیجی کمپنی نے کاشکار کو اکتوبر ماہ میں یہ پودے فراہم کیے تھے لیکن ان میں سے بیشتر پودے سوک گئے کاشکار نے تین سال قبل اپنے سیپ کے روایتی درخت کاٹھ کر ان میں ہائی دنسٹی کا باغ قائم کرنے کی پہل کی لیکن مذکورہ نیجی کمپنی کی دھوکہ دہی سے کاشکار کو تین برسوں سے بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے متاثرہ کاشکار کے علاوہ دیگر کسانوں کی بھی مانگ ہے کہ دھوکہ دہی میں ملویس نیجی کمپنی کی خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے انہوں نے یہ پولز مجھے دے جیے وہاں سے میں نے کہا یا مجھے پیسے جیدو واپس یا مجھے مارس میں پیسے ماری دوہزار بائیس میں مجھے دوہزار تیس میں مجھے پلانٹ جیدو انہوں نے کہا اگر آپ کو پلانٹس لینے ہیں تو ٹھیک نہیں لینے ہیں تو ہم آپ کو جابرنگار بیج دیں گے پلانٹس ہمیں کوڑسو روزار لاشیپور ہمیں کھالی کرنا ہے تو میں مجھے پلانٹس لینے کے لیے اور پھرست آکتو بھر کو جس جو کی پلانٹس لگانے کا کوئی واکچی نہیں ہے پھرست آکتو بھر کو میں نے نہ ایدر پانی کا کوئی سیسٹم تھا نہ ٹرائلس تھا صرف انہوں نے پاندرہ ستمبر کو مجھے ساپ پول دے دیئے میں مجبور ہو گیا وہ لگانے کے لیے وہ بھوٹے لگانے کے لیے اور سب سو گیا ایک لاکھ روزار مجھے اس وقت سکیرسٹیا پانی تھا اتر پانی نہیں تھا کہیں مجھے ایک لاکھ روزار پھارچہ ہو گیا کیونکہ دروپ سسٹم جب نہیں تھا جس کے میں نے پاس سے یعنی آڈوانیز بھیج دیئے تھے یہ کہیں چھو بھیج دیگر کرنے گروہ ورے چھاک کرنے مگر اچھو تاس لاحظ گا سانے اچھا ہم سی دیل گا سان کھٹے بانی پورا کے سردی علاقے گریز اور تولیل میں آج صبح سے ہی حلکی برباری کا سسلہ پھر سے شروع ہوا بانی پورا کے دیگر علاقوں میں موسلدھار بارش جاری ہے مہکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے پیش نظر انتظامیہ نے پہلے ہی بانی پورا گریز سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے ندینالوں میں پانی کی سطح بڑھنے کے بعد انتظامیہ نے ایک ایڈوائزی جاری کر کے لوگوں کو ندینالوں سے دور رکھنے کی تلقین کی ہے مہکمہ موسمیات کے انچارچ ڈائریکٹر مقتار احمد نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمو کشمیر میں 21 اپریل تک گراج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جمو کشمیر کے کچھ مقامات پر زالہ باری بھی ممکن ہے 22 سے 25 اپریل تک موسم خوش رہنے کا امکان ہے کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کل رات سے ہی بارش ان کا سلسلہ جاری ہے اور وہیں سیری نگر میں بھی بارش ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہے مقتار احمد جو کی انچارچ ڈائریکٹر ہے میٹ ڈیبارٹمنٹ سیری نگر ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے موسم کا کیا کچھ مزاج رہنے والا ہے جی بہت بہت شکریہ بھی جو بارشیں اور اس کی پیشنگوئی کافی پہلے سے تھی اور بلکل سولہ سے ہی موسم جو ہے آبرالوت حلکی بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر سٹروم لائٹنگ یہ سارا چلنا ہے اور آج لیڈ نائٹ سے ہی جو ہے موسم نے اور کروڑ لیا جس میں آہ موڈرٹ انڈنسٹی کی بارشیں تھرو آؤٹ ویلی اور جمعوں کے بیشتر علاوکوں میں اور یہاں پہ جو ہیلی ایریاس ہیں خاص کر جو ہائیر ریج سے ہیں نورت ویسٹرن پارٹس کے اور سنٹرل کشمیر کے خاص کر گاندربال سنو مارک کے جو ہائیر ریج سے ہیں ان سارے ایریاس میں جو ہے لائٹ سنو فال بھی ہوا ہے تو ابھی فیلال اسی پیٹرن کا موسم جو ہے لگ بگ بیس تاریخ تک رہے گا ابھی جو بارشیں ہو رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملے گی خاص کر آفٹرنون کے بعد اور آج نائٹ یا لیڈ نائٹ سے جو ہے پھر سے جو ہے بارشیں ہو سکتی ہیں اور کل بھی جو ہے رک رک کے بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری کے چانچے ہیں تو ابھی فیلال ناؤڈ ویسٹن پارٹس اور سنٹرل پارٹس میں اس کا زیادہ انٹینسٹی ہے اور گریجویلی یہ مو کرے گا ساؤت کشمیر اور جو میڈل پارٹس ان خاص کر رامبن اور ڈوڑا کس طورت ان سارے ایریاس میں جو ہے سسٹم جو ہے شیفٹ ہوگا کل کل انیس تاریخ کو اور اس کے بعد جو ہے پھر بیس کو بھی ابرالوت ہلکی بارشیں رہ سکتی ہے اکیس کو موسم جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے چانچے سے ہیں لیکن تھنڈا سٹم ایکٹویٹی لیٹ آفٹرنون میں اس کو رول آوڈ نہیں کر سکتے ہیں ایولانچ پرون ایریاس جو ہے ان کے لئے کیا میسیج رہے گی بلکل اس میں بھی سٹرکلی فالو کریں جو بھی ٹراول کرتے ہیں خاص کر سوناما گمری اور مینہ مرک ایکسیس میں کافی زیادہ برف ہے اور ایولانچ ابھی ایک دو دن پہلے ایک دو واقعات ہوئے اس روڈ پہ تو لوگوں کو بلکل جو کٹ آف ٹائم رکھا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹرافک پلیس کی طرف سے اس کٹ آف ٹائم کا پالن کریں سٹرکلی اور اسی حساب سے جو ہے اپنا جرنی وغیرہ پلان کریں ایوب خان کے ساتھ رویس مادرے نیٹ ورک ایٹین سرینگر خبر بھدروہ سے ہے جہاں محکمہ آر این بی نے بھدروہ چمبہ بین ریاستی شہرہ پر برف ہٹانے کے کام کو تیز کر دیا ہے تاکہ اسے اپریل کے آخر تک لوگوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے سیاحت کی بحالی کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے ساتھ سے بارہ فٹ تک جمع برف اور سات کلومیٹر کھنی ٹاپ سے پڑری سٹریٹ پر نصف درجن برفانی تودے کے باوجود محکمہ آر این بی نے باون کلومیٹر سڑک پر برف اور ملبہ صاف کرنے کے لیے اضافی عملہ اور مشینڈی تینات کر دی ہے محکمہ کے اہلکاروں کے مطابق اپریل کے آخری ہفتے سے پہلے سڑک کو دوبارہ کھولنے کا حدف مقرر کیا گیا تاکہ ایچ پی اور بھدربا سے مشہور سیاحتی مقام پڑری میڈو پر سیاہوں کی آمد کو آسان بنایا جا سکے یہ لاسٹ ویک کا پپریل تک تھو ہو جائے کی روڈ ابھی کام فل سونگ میں چل رہا ہے اس میں مشینری زامنے اگیج کی یہاں پہ کام چل رہا ہے اس میں ٹورسٹ کے لیے تھو ہو جائے اس میں مشینری لگا دیئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں دو مشینیں دلگی ہوئی ہیں جو اس کا کام ریسٹوشنر کا کام شروع کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بائی دے اینڈ آف دس منت یا تھرڈ ویک میں یا فورت ویک میں ہم اس کو اپریل کے فورت ویک میں ہم اس کو کلیر کر دیں گے ہمیں کتنا باقی ہے کام جو ہے ریسٹوشنر ہم اس وقت ہم کلومیٹر فورٹی ایت میں ہیں یہ تھوڑا سیاہ ہمارے کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو فورٹی ایت کلومیٹر میں ہیں جو بہت زیادہ ایو لانچ پرون ایریا ہے فورٹی ایت کلومیٹر میں ہیں اور فورٹی ٹو میں بھی ہے برف بھی وہاں پہ سنو فال بھی اچھا ہوا ہے تو روڈ کلیرنس کا کام بھی ابھی اچھا چل رہا ہے تو ابھی موسم بھی بہت اچھا ہے جب ہوں بغیرہ تو بہت گرمی پڑ رہی ہے تو سوچا ہم نے کہ تھوڑا بھدروہ کی طرف کھوم لیں ان وادیوں میں بہت ہی اچھی وادیاں ہیں یہ اور برف سے گھری برف سے تو ٹوٹل گھیری ہوئی ہے یہاں پہ تو اچھی برف پڑی ہوئی ہے سالیاں پڑری جانا چاہتے تھے ہمیں یہاں پہ آکے ملو بہت اچھا لگا بہت اچھی جگہ ہے ہمیں چمہ روڈ پہ جانا تھا اور یہاں پہ کچھ ملو روڈ بند ہے تو ہم ملو یہاں پہ گھومنے شومنے آئے تھے یہاں پہ اچھا موسم اچھی جگہ ہے اور ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے کہ جلدی جلدی راستہ کھولیں اچھی پلیس ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت سنا ہے ادھر کا اور خاص کر پدری کا جو ہے ہم نے بہت سنا ہے پدری میں لوگ جو ہیں آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اب ہم بھی آئے ہیں یہاں انجوائی کرنے کے لیے لیکن جو ابھی ایڈمیسٹریشن نے جو ایک انیشیٹیو لیا ہے آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو یہاں روڈ کو صاف کیا جا رہا ہے سنو اٹھائی جا رہے کیونکہ بہت سنو یہاں اوپر پڑتی ہے روڈ باند ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں یہاں کے ٹورزم کو بھوشٹ اور ملے گا اور لوگ جو ہے یہاں آئیں گے کیونکہ یہ ایریا جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ روڈ کیونکہ یہ جو لخنپور کے بعد جو ہے ہماری جمہو کشمیر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے کا واحد ایک راستہ ہے اور اس سے کھلنے سے یہاں کے جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں بھی روزگار ملتا ہے اور کیونکہ بھدرواز سے چمبہ تک یہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہیں ان کا روزگار جو ہے اس سے بڑھتا ہے اور کہیں نہ کہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس روڈ سے کھلنے سے کئی بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں کے پریٹن کو بہت بوشٹ ملے گا